بھارت کا بہت بڑا نام بابا صدیقی کا بارہ اکتوبر کی رات کو ندن ہو گیا اس خبر سے پورا بھارت اس سمیں ہل چکا ہے مہاراشترا کی سیاست کا بہت بڑا نام بابا صدیقی اب ہمارے بیچ نہیں رہے پورا کا پورا بولیورڈ سپورٹ کیا گیا ہے ان کے گھر پر سب بھی لوگ بہت دکھی دکھائی دیئے وہ اس وقت بابا صدیقی کو شردانجلی بھی دے رہے ہیں ایسے میں ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بابا صدیقی کی لائف سٹائل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بائیوگرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں بابا صدیقی جی کے لیے پریئرز رکھنا مد بھولیے گا ان کا فول نیم بابا زیاودین صدیقی تھا ان کا جنم 13 سپتمبر 1958 کو ہوا یہ پروفیشن سے ایک پولیٹیشن تھے یہ مہاراشترا میں باندھرا ویسٹ ہلکا کے ایم ایل اے تھے وہ 1999, 2004 اور 2009 میں لگاتار تین بار ایم ایل اے رہے سال 2004 سے سال 2008 تک یہ ایزا سیول سپلائز اور منسٹر آف سٹیٹ فور فوڈ کے طور پر اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے رہے انہوں نے چھوٹی سی عمر میں سال 1977 میں انڈین نیشنل کانگریس جائن کی پھر یہ نیشنل سٹوڈنٹس یونیون آف انڈیا کے ممبئی چیئرمن کی میمبر کی حیثیت سے اس سمیے کے مختلف سٹوڈنٹ موومنٹس کا بھی حصہ رہے پھر سال 1980 میں وہ باندھرا یوٹ کانگریس کے جنرل سیکٹری بن گئے اور اگلے دو سال میں پریزیڈنٹ رہے ان کا بھارتی سیاست میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے اس کے بعد سال 1988 میں وہ ممبئی یوٹ کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے پھر چار سال بعد وہ ممبئی میونسپل کارپریشن میں میونسپل کانسلر مقرر ہوئے اور پانچ سال بعد دوبارہ اسی پوسٹ پر انہیں چن لیا گیا اور اس طرح 1999, 2004 اور 2009 میں لگاتار تین بار ایم میلے رہے انہوں نے اپنی ہر سرویسز بہت ہی بہخوبی نبھائی اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو بابا صدیقی نے شہزین صدیقی سے شادی کی اور اس شادی سے ان کے دو بچے ہوئے ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی کا نام عرشیہ صدیقی جبکہ بیٹے کا نام زشان صدیقی ہے اب بتا دیں کہ انہیں 12 اکتوبر سال 2024 کی رات کو تین شوٹر کی طرف سے گولیاں مار کر مار ڈالا گیا انہیں فوراں سے لیلہ وطی ہسپٹل لے جائے گیا جہاں انہوں نے اپنے آخری سانس لیے بابا صدیقی نے 66 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا ریپورٹس کے انسار بابا صدیقی کو تین گولیاں لگی کل رات یعنی 12 اکتوبر کو تقریباً 9 بج کے 30 منٹ پر یہ اپنے بیٹے یعنی زشان صدیقی کے آفیس کے باہر پہنچے اور وہیں انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا بتا دیں کہ ریپورٹس کے انسار دو شوٹرز کو ریسٹ کر لیا گیا ہے ایک کی پہچان گرمیل بلجید سنگھ کے نام سے کی گئی جس کا تعلق ہریانہ سے ہے جبکہ دوسرے شوٹر کی پہچان جس کا تعلق اتر پردیش سے بتایا جا رہا ہے تیسرا شوٹر بھاگ نکلا اور اس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا اس کا نام شیف کمار بتایا جا رہا ہے اور اس کا تعلق بھی اتر پردیش سے ہے فیلحال ممبئی پولیس نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اس کے پیچھے بشنوئی گروپ کا ہاتھ ہے فیلحال بابا صدیقی کی موت نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہر آنک اس وقت نم ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں بابا صدیقی جی کے لیے پریئرز لکھنا مت بھولیے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس رہانے کے لیے ہماری چینل بائیو گرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو دیکھتے رہیے بائیو گرافیس کیو موسیقی